میں انا دہلوی آپ کی دوست آپ سے کچھ مخاطب ہوں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے آج کے حالات پر بات کرنا چاہتی ہوں اپنے دیش کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ جو دیش میں حالات ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم کوئی اس مصیبت سے بچائے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پردھان منتری موڈی جی نے جو فرمان جاری کیا ہے آپ اس پہ عمل کریں اس کو فالو کریں یہ جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کو توڑے نہیں گھر میں رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں اگر آپ کی بہت ضرورت ہو یا بہت مجبوری ہو کہ بہت ہی حالات ایسے بگڑ گئے ہوں تب ہی آپ گھر سے نکلیں زندگی بہت قیلتی ہے بہت ہی اس کو بچا کے رکھنا ہے آپ کو کرونا سے جیتنا ہے کرونا کو ہرانا ہے اور زندگی کو بچانا ہے اپنی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی حفاظت کرنا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم اپنے دیش میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں ہمارے حالات کی کئی بر سے بد کرنا ہو جائیں آپ کو خود بچانا ہے اپنے دیش کو اپنی دنیا خود بنانی ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو بہت کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں بہت برے حالات بھی ہو سکتے ہیں میں نے میرے بارے میں چھوڑیے اب یہ بات تو بطلب بھی ہو گئی سبھی لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور سبھی کچھ آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے کیسے صفائی رکھنی ہے مگر ہمیں کچھ شاعری کے حوالے سے انا دہلوی شاعری کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے اگر انا دہلوی شاعری نہ سنائے اور وہ بھی کرونا وائرس پہ تو کچھ ادھورہ سا لگی گا میں آپ کو کچھ شاعری سناتی ہوں میں نے کچھ کہا ہے کرونا پہ اور اس میں بھی آپ کو عمل کرنا ہے فالو کرنا ہے وہ شاعری ایسی ہے جو آپ کو میں سنانی چاہ رہی ہوں سامات کریں چارمیسے کی بڑے شہروں سے اب گھبرا رہے ہیں بہت سے گاں واپس جا رہے ہیں بہت سے گاں واپس جا رہے ہیں کرونا نے مچا رکھی ہے بھگدر کرونا نے مچا رکھی ہے بھگدر عجب منظر نظر میں آ رہے ہیں عجب منظر نظر میں آ رہے ہیں سچی ہی کہتا ہے جو بھی عالم ہے ہر مرض زندگی کا خادم ہے ہر مرض زندگی کا خادم ہے اس کرونا کا کچھ علاج نہیں اس کرونا کا کچھ علاج نہیں ہاں مگر احتیاط لازم ہے ہاں مگر احتیاط لازم ہے اور چارمیسے سامات کیجئے گا یہ بھی کرونا کے حوالے سے ہاتھ دھونے سے اور ساف ستھ رائی سے اپنی سے ہت یقیناً بچا لوں گی میں گھر میں رہنا ہے جب تک رہوں گی مگر گھر میں رہنا ہے جب تک رہوں گی مگر اے کرونا تجھے مارے ڈالوں گی میں اے کرونا تجھے مارے ڈالوں گی میں دوستو میں پھر سے آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں میری خود کی مرضی ہے اور پوری دنیا کی یہ یہ مرضی ہے کہ سب اپنی حفاظت کریں آپ کو اپنے گھر والوں کی اپنے آس پاس والوں کی سب کی حفاظت کرنی ہے سب کا خیال کرنا ہے اور آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ خود پچھتائیں گے آپ خود مکتہ آرے اس کے اپنے گھر میں رہ کے اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کی مدد کریں اس کا خیال کریں جو حالات اتنے دیش کی بس سے بتر نہ ہو جائیں اس لئے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور ہمارے پتھان منتری موڈی جی نے بھی یہی آپ کو سمجھایا ہے بہت کچھ سمجھایا ہے سب نے تو آپ اس پہ عمل کریں اور اس کا دھیان رکھیں اور خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگیں یہ اس کا غزب ہے شاید اس کا کہہ رہے ہیں جو جس دھرم کا ہے وہ اس سے دعا مانگیں اور اس سے معافی مانگیں وہ شاید معاف کر دیں اور یہ ہمارا کرونا ختم ہو جائے گا تو خورا دیش میں سکون آ جائے گا ہمارا دیش اچھا ہو جائے گا بس یہی دعاوں کے ساتھ میں خود آپ کے لئے سب کے لئے دعا کروں گی اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ ہم معاف کرے اور ہماری دعا قول کرے آپ کی دوست آپ سے اجازت چاہتی ہے ہمارا دے ہیلوی اللہ ہافیس